بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وقفا السلام على عبادہ اللہ تین استوفا اما بعد عزیز طلبہ نورالعزاہ کتاب کی آج ہماری یہ نشست نمبر چھہتر ہے اور آج کی اس نشست کے اندر ہم جو فصل شروع کر رہے ہیں کتاب السوم ہم نے شروع کیا تھا گزشتہ اور کلاس سے اور روزو ہی سے مطالق اور کتاب السوم سے مطالق ہی یہ فصل بھی ہے اور اس فصل کے اندر جو بنیادی چیز ہے وہ دو چیزیں ہیں یہ فصل ہے یہ فصل ہے ان روزوں کے بیان میں جن روزوں میں تبییتی نیت بھی شرط نہیں ہے اور تائینی نیت بھی شرط نہیں ہے اور وہ روزیں جن کے اندر تائینی نیت اور تبییتی نیت شرط ہیں دو چیزیں ہیں ان دو چیزوں کو پہلے سمجھیں ایک ہے تبیت دو یا کے ساتھ تابہ دو یا اور تا تبیت کا مطلب ہوتا ہے رات سے نیت کرنا یعنی صبح صادق سے پہلے پہلے نیت کر لینا صبح کی آزان کے وقت کے داخل ہونے سے پہلے پہلے نیت کر لینا تبیت یہ کہلاتا ہے اور تعینی نیت کا مطلب ہوتا ہے متعین کر دینا کہ بھائی میں یہ رمضان کا روزہ رکھ رہا ہوں یا یہ میں نفل کا روزہ رکھ رہا ہوں یا یہ میں فلان روزہ رکھ رہا ہوں باقاعدہ متعین کر دینا تو یہ دو چیزیں ہیں تعین اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کون سے روزوں کے اندر یہ دونوں چیزیں شرط ہیں کہ بھائی رات سے ہی نیت کیا جائے اور باقاعدہ اس روزے کو متعین کیا جائے کہ بھائی میں اس روزے کی نیت کر رہا ہوں اور کون سے روزے میں یہ دونوں چیزیں شرط نہیں ہیں بلکہ صرف اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ بھئی بس میں روزہ رکھ رہا ہوں ضروری نہیں ہے کہ وہ متعین کرے اور تبید بھی شرط نہیں ہے کہ رات سے نیت کر لے صبح نماز کے بعد نیت کر لے صبح مطلب یہ کہ کب تک نیت کر سکتا ہے وہ ٹائم آگیا آجائے گا لیکن رات سے نیت کرنا شرط نہیں ہے تو کچھ روزہ ایسے بھی ہے تو کچھ روزہ ایسے ہے جن میں دونوں باتیں شرط ہیں کچھ روزہ ایسے ہیں جن میں دونوں باتیں شرط نہیں ہیں اب ذرہ دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم ان روزوں کو دیکھتے ہیں جن میں یہ دونوں باتیں شرط نہیں ہیں یہاں سے کہہ رہے ہیں پہلی قسم کے وہ روزے ہیں جن میں نیت کی تعیین بھی شرط نہیں ہے اور طبیعت بھی شرط نہیں ہے تو پہلے اس کو سمجھئے اس کے بعد میں آپ کو خلاصہ بتاتا ہوں ان کے احکام کا خلاصہ بھی آپ ذہن میں رکھ لے تو کہتے ہیں کہ تین قسم کے روزے ایسے ہیں جن کے اندر تعیین نیت بھی شرط نہیں ہے اور طبیعت بھی شرط نہیں ہے ایک ہے رمضان ادائے رمضان کے روزے اگر آپ نے رمضان کے اندر روزے رکھنے ہیں تو رات سے نیت کرنا شرط نہیں ہے صبح کی نماز کے بعد یا کچھ وقت بھی نیت کر سکتے ہیں اور تعیین بھی شرط نہیں ہے کہ آپ باقاعدہ کہیں کہ میں پہلے رمضان کا روزہ رکھ رہا ہوں دوسرے رمضان کا روزہ رکھ رہا ہوں یہ بھی شرط نہیں ہے بس صرف آپ اتنی نیت کر لے کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں اور دوسری قسم کے جو روزے ہیں وہ ہے النظر المعین زمانوں وہ نظر منت کے روزے جس کا زمانہ متعین ہے آپ نے منت مان لی کہ اگر فلا بیماری میری ٹھیک ہو گئی تو میں آئندہ جمعہ کو روزہ رکھوں گا تو باقاعدہ آپ نے متعین کر لیا آپ جمعہ کے دن جب آپ روزہ کریں گے رکھیں گے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ رات سے نیت کر لے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ متعین کر لے کہ یہ میرے منت کا روزہ ہے صرف اتنا آپ نے کہا کہ میں نیت کر لی کہ بھئی میرا روزہ رکھ رہا ہوں تو بس کافی اور تیسر قسم کا روزہ ہے نفل نفل روزے کے اندر بھی یہ باتی شرط نہیں ہے ٹھیک ہے تو جب اس کے لیے رات سے نیت بھی شرط نہیں ہے اور نیت کو متعین کرنا بھی شرط نہیں ہے تو پھر کب تک نیت کر سکتے ہیں وہ بات آگیا رہی ہے کہ نصف النہار تک انسان ان روزمینیت کر سکتا ہے نصف النہار کا مطلب ہوتا ہے آدھا دن اور آدھا دن سے مراد ہے شریع آدھا دن شریع آدھا دن ہی ہوتا ہے کہ صبح صادق یعنی سورج کے نکلنے سے لے کر غروب افتاد یعنی سورج کے غروب ہوندے وقت تک جتنا ٹائم بنتا ہے اس ٹائم کو دو حصے میں تقسیم کر لے تو جو پہلے والا آدھا حصہ ہے اس پہلے والے آدھے حصے سے پہلے پہلے اور اس کے اندر نیت کر سکتا ہے اس کے بعد نہیں مثال کے طور پر اگر صبح سورج درو ہوتا ہے یا جو ہے صبح صادق جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے مثال کے طور پر صبح چھ بجے اور جو غروب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے شام کو پانچ بجے ٹھیک ہے تو ایسی صورت میں روزہ کتنے گنتوں کا ہو جائے گا کہ سات اور پانچ تو تقریباً بارہ گنتے تو چھ گنتے کے بعد تک آپ نیت کر سکتا ہے صبح اگر سورج نکلتا ہے یا صبح صادق ہوتی ہے صبح چھ بجے تو چھ سات آٹھ نو دس گیارہ گیارہ بجے تک آپ نیت کر سکتے ہیں اس سے پہلے پہلے یہ مطلب ہے تو بارہ اس کو تقسیم کر لے اور پہلے والے آدھے دن کے اندر نیت کر سکتے ہیں پھر یہ بات نہیں ہے آگے کچھ مختلف مسائل اس حوالے سے آ جائیں گے بنیادی اصول آپ کے سمجھ میں آ گیا کہ بھئی رات سے نیت کرنا شرط نہیں ہے بلکہ آدھے دن تک نیت کر سکتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو متعین کرنا بھی ضروری نہیں ہے بلکہ آپ جو ہے مطلق نیت کریں کہ بھئی میں روزہ رکھ رہا ہوں تو بھی کافی ہے اب اس حوالے سے انہوں نے کچھ مسائل دیکھر کی ہیں پہلے اس کو سمجھ دیں فیسحو بنیت من اللیلی الاما قبل نصف النہار تو صحیح ہے رات سے نیت کے ساتھ ایسے روزہ رکھنا بلکہ یہاں تک کہ نصف النہار سے پہلے پہلے تک نیت کرنے سے بھی روزہ صحیح ہو جاتا ہے نصف النہار سے کیا مراد ہے من طلوع الفجر الى وقت زحوت القبرہ طلوع الفجر سے لے کر زحوے قبرہ تک زحوے قبرہ سے مراد چاش کا ٹائم ہوتا ہے یا آپ اس کو سمجھ دیجئے زحوے قبرہ سے مراد یہاں نصف النہار ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ طلوع الفجر سے لے کر غروب افتا تک ٹائم کو آدھا کر لے تو وہ آدھا اچھا اور یہ تو ہے نیت کی بات اب تعہین کی بات اس میں یہاں ہی کی گئے وَيَسِحُ عَيْزًا بِمُطْلِقِ النِّيَّ مُطْلِقْ نیت سے یہ روزہ صحیح ہو جاتا ہے یہ جو اوپر تین روزے ہیں مُطْلِقْ نیت کا مطلب ہوتا ہے کہ بس میں روزہ رکھنا اور بھی نیت نفل نفل کا روزہ نیت کر لی آپ نے تو بھی یہ روزہ ہی ہو جائیں گے مطلب رمضان میں نفل کا نیت کریں گے آپ تو بھی رمضان کا روزہ ہوگا نظر معین کا جو دن ہوتا ہے اس دن اگر آپ نفل کی نیت کریں گے تو بھی نظر معین کا روزہ ہوگا اگرچہ انسان مسافر ہو یا مریض ہو صحیح قول کے مطابق اس میں علماء کے اختلاف ہے کہ اگر ایک مسافر ہے سفر میں ہیں اور وہ نفل کی نیت کر لیتا ہے یا کوئی بیمار ہے اور وہ نفل رمضان کے اندر وہ نفل کی نیت کر لیتا ہے تو کون سا روزہ ہوگا اس میں اختلاف نہیں ہے اس میں تمام علماء یہی مانتے ہیں کہ بھئی اس کا نفل کی نیت اگر وہ کرتا ہے تو اس کے رمضان ہی کا روزہ ہوگا یا نظر معین والے جن اس طرح نیت کرتا ہے تو نظر معین ہی کا روزہ ہوگا لیکن اگر کسی اور واجب کی نیت کرتا ہے اس کی بات آگیا رہی ہے ویسے حوادہ و رمضان بنیت واجب آخر کہتا ہے کہ صحیح ہے رمضان کے روزے کو ادا کرنا کسی اور واجب روزے کی نیت کے ساتھ لیکن اس شخص کے لئے جو صحیح بھی ہو اور مقیم ہو بسیل ایک شخص تم درست ہے اور مقیم ہے گھر میں ہے اور وہ رمضان کے روزے مثلا رمضان کے دن چل رہے ہیں اور وہ صبح روزہ رکھ رہا ہے کسی اور واجب کی نیت سے قضاء کی نیت سے یا نظر جو اس نے مانی کی منت اس کی نیت سے رمضان کے اندر نیت کر کے وہ روزہ رکھتا ہے تو وہ روزہ نہیں ہوگا بلکہ اس کا رمضان ہی کا روزہ ہوگا اگر وہ صحیح ہے اور مقیم بھی ہے تو لیکن اگر وہ بیمار ہے یا مسافر ہے تو ان دونوں میں علماء کی آرام مختلف ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں مخداف المسافر مخداف مسافر کہے فَإِنَّهُ يَقَوْ عَمَّا نَوَاهُ مِنَ الْوَاجِبِ تو واقع ہو جائے گا اس کا وہ روزہ جس کا وہ واجب میں سے وہ ارادہ کرے مثلا تین رمضان کو وہ سفر پہ ہیں اور وہ اس تین رمضان کے روزہ کے بجائے وہ اپنے اوپر واجب کسی منت کا روزہ کی نیت کر لے تو کون سا روزہ ہوگا علماء کی آرام مختلف ہے آپ تفسیری کتابوں میں جا کے بعد میں لیکن گے ایک رائی ہے کہ رمضان ہی کا روزہ ہوگا اور دوسری رائی ہے کہ نہیں اس نے جو نیت کی ہے کسی اور واجب کی وہ روزہ آتا ہوگا اور اس صورت میں مصنف نے یہاں امام صاحب کی رائے کو ترجیح دی ہے کہ ہاں بھئی وہ جو نیت کرے گا اسی کے مطابق روزہ ہوگا رمضان کا روزہ نہیں ہوگا مریض کے اندر بھی یہی بات ہے دونوں آرام موجود ہیں وہ اختلفت ترجیح ہو فی المریض ہیں مریض کے اندر ترجیح مختلف ہوئی ہے علماء کی آرام مختلف ہے جب مریض کسی اور رمضان کے اندر کسی اور واجب کی نیت سے روزہ رکھ لے تو کیا اس کا روزہ رمضان کا ہی آدھا ہو جائے گا یا کسی اور واجب کا آدھا ہوگا تو ترجیح مختلف ہے علماء نے بعض علماء نے ایک قول کو ترجیح دی ہے کہ بھئی واجب ہی کا آدھا ہوگا اور بعض علماء نے کہا کہ نہیں بھئی رمضان کا روزہ آدھا ہوگا تو بارہا وَلَا اَسِحْهُ عَنَّمْ الْمَنظُورِ عَلْمُعَيَّنْ زَمَانُهُ بِنِيَتِ وَاجِبٍ غَيْرُ کہتا ہے کہ نظر معین کا جو اس روزہ ہے وہ صحیح نہیں ہوگا کسی اور واجب کی نیت سے مثلا آپ نے منت مانی تھی کہ میں اس جمعہ کو روزہ رکھوں گا منت مانی تھی آپ نے کہ اگر فران بیماری ٹھیک ہوگئی تو میں اس جمعہ کو روزہ رکھوں گا یہ نظر معین ہے جمعہ کا دن آیا اور اس جمعہ کو آپ نے قضاء رمضان کا روزہ رکھ لیا جو آپ پر واجب تھا کسی اور واجب کی نیت سے روزہ رکھ لیا تو پھر آپ کی منت ادا نہیں ہوگی بلکہ اس کے اندر جس واجب کیا آپ نے نیت کی ہے وہ ادا ہوگی بہرحال یہ وہ پہلے قسم کے وہ روزے تھے جن کے اندر تائین اور تبیید شرط نہیں ہے یعنی رات سے روزہ نیت رکھنا بھی شرط نہیں ہے اور اس کو متائین کرنا بھی شرط نہیں ہے وہ خود متائین ہوتے ہیں اب یہ وہ روزے ہیں جن کے اندر تائین بھی شرط ہے اور تبیید بھی شرط ہے یعنی باقاعدہ اس کو آپ نے متائین کرنا ہوگا کہ بھی کون سا روزہ رکھ رہے ہیں اور باقاعدہ رات سے نیت کرنی ہوگی وہ کون سا روزے ہیں چار دسم کے روزے ہیں دیکھئے قضاء رمضان آپ سے رمضان کے اندر کچھ روزے قضاء ہوئے ہیں اس کو اگر آپ میں قضاء رکھنا ہے تو پھر آپ بعد میں اس کے اندر باقاعدہ نیت کریں گے متعین کریں گے کہ بھی رات سے کہ بھی میں یہ روزہ قضاء رمضان کر رکھ رہا ہوں وقضاء و معاف صدہ امین نفل اور جس نفل روزے کو فاسد کر دیا تھا خراب کر دیا تھا اس کی قضاء میں بھی نیت کرنا اسی طرح رات سے نیت کرنا اور تعین کرنا ضروری ہے وصوم القفارات بینوائیہ قفارات کے تمام روزوں کا بھی یہ حکم ہے روزوں کا قفارہ ہے قسم کا قفارہ ہے جو بھی ہے اس کے اندر بھی یہی شرط ہے کہ رات سے نیت کریں اور باقاعدہ متعین کریں والمنظور المطلق نظر مطلق کا بھی یہ حکم ہے نظر مطلق کا مطلب تھا کہ کسی دن کو خاص کر کے منت مان دینا اور نظر مطلق کا مطلب ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر دن کو خاص نہ کرے زمانے کو خاص نہ کرے بلکہ مطلق نیت کر لے کہ مثال کے طور پر اگر میری فلا بیماری ٹھیک ہو گئی تو میں دو روزے رکھوں گا یا میری فلا بیماری ٹھیک ہو گئی تو میں ایک روزے رکھوں گا تو بس اس طرح مطلق نیت کر لے تو اس کے اندر بھی پھر رات سے نیت کرنا ضروری ہے اور تعین بھی ضروری ہے کہ باقیدہ آپ تعین کر لے گا بھائی میں یہ فلاں جو ہے جو میں نے منت مانی تھی وہ اس کی میں نیت کر رہا ہوں تو باقیدہ وہ نیت کرنا یہ ضروری ہے کہتا ہے کہ قوری نظر متقینوں نے مثال دی ہے جیسے کہ کوئی کہے انشفاللہ مریضی اگر اللہ تعالی نے میرے فرام مریض کو شفا دے دی تو میرے اوپر ایک روزہ ہے اور پھر شفا ہو گئی شفا ہو گئی تو بس وہ پھر ایک روزہ رکھے جب بھی رکنا چاہے رکھے لیکن یہ ہے کہ باقیدہ رات سے نیت کرے اور باقیدہ متعین کرے کہ بھائی میں اللہ روزہ رکھوں گا اب یہاں سے یہ وہ فصل ہے بڑی اہم فصل ہے اس میں کچھ متفرق احکامات نہیں ہیں لیکن جو بنیادی چیز ہیں وہ یہ بتائیں گے فصلن فیما يثبت بھی الحلال یہ فصل ہے ان چیزوں کے بارے میں جس سے حلال ثابت ہوتا ہے چاند ثابت ہوتا ہے کہ بھئی چلو نمزان کے چاند ثابت ہو گیا اب روزہ رکنا واجب ہے یا عید کا چاند ثابت ہو گیا لہذا اب عید کرنا ضروری ہے اور فیسا ہم یومی شک یومی شک کے روزہ کے بارے میں بھی ہے وغیرہ ٹھیک ہے تو پہلے تو یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں یہاں مصنف نے خلاصہ کے طور پر آپ ایک دو باتیں ذہن میں رکھیں ہی وفد دیرونی رکھتی کہ باقایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ رکھو بھی چاند دیکھ کر اور روزہ افطار بھی کرو مطلب ہیٹ کرو وہ بھی چاند دیکھ کر ٹھیک ہے اب چاند دیکھ کر تو یہ خیصلہ ہے لیکن کتنے لوگوں کا چاند دیکھنا ضروری ہے کتنے لوگوں کا چاند دیکھنا سے روزہ ثابت ہوگا ٹھیک ہے تو اس طرح کی صورتحال کے اندر علماء نے تفصیلات بیان بھی ہے پہلے اس کا آپ خلاصہ سمجھیں اس کے بعد میں آپ کو پھر انشاءاللہ کتاب میں جائیں گے خلاصہ یہ سمجھئے کہ دیکھے بنیادی طور پر دو حالات ہو سکتی ہے ایک تو یہ کہ مطلع بلکل صاف ہو آسمان بلکل صاف ہے کوئی بادل شادل نہیں ہے اور دوسرا یہ کہ بادل ہے اور مطلع صاف نہیں ہے ٹھیک ہے ایک صورت دو صورتیں ہو گئی اب ادھر آجائے یہ چاند کی طرف چاند کی بھی دو قسمیں ہیں ایک کہ عید کا چاند ہے اور دوسرا کہ روزو کا چاند ہے ٹھیک ہے اب یہ ہو گئی دو دو چاند ہو گئے رمضان کا چاند اور عید کا چاند اور دو حالات ہو گئے مطلع صاف ہو اور مطلع عبرالود ہو ٹھیک ہے خلاصہ میں آپ کو بتاتا ہوں اصولی بات اس کو ذہن میں رکھیں اصول یہ ہے پہلے ہم چاند رمضان کے چاند کو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے رمضان کا چاند ہے اور مطلع صاف ہے یا عبرالود ہے اس کے بارے میں یہ حکم سمجھیں اگر رمضان کا چاند ہے اور مطلع صاف ہے تو پھر عید تو پھر رمضان کا چاند یا رمضان تب ثابت ہوگا جب لوگوں کا ایک جمع غفیر چاند دیکھ لیں ایک آدمی یا دو تین آدمی اگر رمضان کا چاند دیکھتا ہے تو پھر وہ کافی نہیں ہے یہ بات ذہن رکھ لیں بلکہ جمع غفیر جمع غفیر کا کیا مطلب ہے کہ بھئی لوگ جھوٹ نہیں بول سکتے اس کو کہتے ہیں جمع غفیر تو یہ اگر مطلع صاف ہے تو رمضان کے چاند کے اندر یہ بات ہے اگر مطلع عبرالود ہے اگر مطلع عبرالود ہے اور نظر نہیں آرہا اور بادل ہے تو پھر کیا حکم ہے تو پھر علماء نے لکھا ہے کہ اگر ایک آدمی بھی گواہی دے دے کبھی میں نے چاند دیکھا ہے تو بس رمضان کا چاند ثابت ہو جائے گا اور روزے کا حکم لگے گا اگر چھے ایک آدمی گواہی دے دے بشرت دیکھے اب عبرالود ہو مطلع صاف نہ ہو یا یہ ہے کہ اس سے پہلے شعبان کے تیس دن مکمل ہو گئے ہو تو بھی رمضان کا روزہ ثابت ہو جائے گا تو اگر مطلع عبرالود ہے اور بادل ہے تو پھر رمضان کے چاند کا کیا حکم ہے ایک آدمی گواہی دے دے یا اس سے پہلے شعبان جو ہے وہ تیس کا مکمل ہو چکا ہو تو تو رمضان کا چاند ثابت ہو جائے گا آگے سمجھیں اب آتے ہیں ہم عید کے چاند کی طرف عید کے چاند کے اندر بھی دو سیچویشن ہیں ایک مطلع صاف ہو اور دوسرا عبرالود ہو اگر مطلع صاف ہے تو پھر اسی طرح رمضان کی طرح یہاں پر بھی لوگوں کے ایک جمعی غفیر گواہی دے گا بہت زیادہ لوگ گواہی دیں گے تب عید کا چاند ثابت ہوگا ورنہ نہیں ایک دو آدمی کافی نہیں بلکہ گواہوں کی جو تعداد ہوتی ہے دو مرد یا ایک مرد اور دو عورتیں وہ بھی کافی نہیں رمضان کے اندر بھی اور عید کے اندر بھی اگر مطلع صاف ہے تو دوسری صورت اگر مطلع عبرالود ہے اور مطلب یہ بادل ہے اور نظر نہیں آ رہا تو پھر تو پھر کہتے ہیں کہ عید کے چاند کے لئے پھر گواہی کا نساب ضروری ہے یعنی دو مرد گواہی دے دے یا ایک مرد اور دو عورتیں اب عید کے چاند کے لئے ایک آدمی کی گواہی کافی نہیں ہے رمضان کے اندر تو کافی تھی نا کہ اگر رمضان کے اندر اگر بادل ہیں اور نظر نہیں آ رہا تو ایک آدمی دی گواہی دے دے تو رمضان ثابت ہو جائے گا لیکن عید کے اندر ایسا نہیں ہے عید کے اندر اگر مطلع عبرالود ہے اور بادل ہے تو ایک آدمی کافی نہیں ہے بلکہ کم از کم دو مرد یا ایک مرد اور دو عورتیں جو گواہی کے نساب ہیں وہ گواہی دیں گے تب عید ثابت ہوگا ٹھیک ہے تو یہ خلاصہ ہے چاند کے ثبوت کا کہ چاند کب ثابت ہوگا ٹھیک ہے عید کا چاند کا الگ ہم نے بتا دیا اور رمضان کا چاند کا الگ بتا دیا ٹھیک ہے یہ تو خلاصہ ہو گئے اس پہلے نکتے کا یہ جو دوسرا نکتہ ہے سومی یومی شک یومی شک کا دن روزہ یومی شک جو ہے اس دن کو کہتے ہیں کہ شعبان کے انتیس دن گزر گئے تیسوہ شعبان ہے اور پتہ نہیں چل رہا مطلب مطلعہ برالود ہے اور پتہ نہیں چل رہا کہ کیا آج جو ہے وہ یکم رمضان ہے یا آج جو ہے وہ تیس شعبان ہے کیا روزہ ہے تو اس کو کہتے ہیں شک والا دن ٹھیک ہے شک والا دن تو کیا شک کے دن روزہ رکھیں گے یا نہیں علماء نے لکھا ہے کہ جب تک چاند یعنی کا فیصلہ نہ ہو جائے روزہ نہیں رکھیں گے یعنی اس طرح تردد کے ساتھ کوئی روزہ نہ رکھے کہ بھائی اگر تو اگر تو رمضان ہو گئی تو ٹھیک ہے میرے رمضان کا روزہ ہے اگر رمضان نہیں ہوئی تو میرے نفل کا روزہ ہے ایسا نیت تردد کی نیت اور اس طرح شک کی نیت کے ساتھ روزہ نہ رکھے ہاں 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 جو لوگ نفل روزہ رکھتے ہیں عمومی طور پر پہلے سے ہی رکھتے آ رہے ہیں ہر مہینے کے آخر میں اس طرح ان کی عادت ہو تو وہ نفل روزہ رکھے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر شان ثابت ہو گیا ہے رمضان کا روزہ رکھے ثابت نہیں ہوا تو کوئی روزہ نہ رکھے یا نفل کی نیت کر کے روزہ رکھ سکتے ہیں لیکن شک کے ساتھ اس طرح تردد کے ساتھ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں کہ اگر رمضان ہوا تو رمضان اگر رمضان نہیں ہے تو نفل نہیں اس طرح شک کے ساتھ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں تو یہ تو خلاصہ تھا باقی تفصیل انشاءاللہ کتاب کے اندر آ جائے گی جیسے یہ دیکھیں یوم شک کی تفصیلات یہاں مساند نے آگے بتائی ہے انشاءاللہ وہ بھی آ جائے گی اور پھر یہاں سے اے 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 گواہی وغیر بھی آ جائے گی ہم صرف یہ پہلا نقطہ پڑھ لیتے ہیں یہاں سے کہ جس چیز سے رمضان ثابت ہوگا تو وہ دو ہے ایک بھی رقیت حلالی ہی ایک بھی رمضان کا چاند نظر آ گیا تو بھی ثابت ہو جائے گا یا شعبان کو تیس شمار کر لیے ان غمب الحلال چاند اگر تو چھپا ہوا ہو مطلب یہ ہے کہ بادل چاند نظر نہیں آ رہا لیکن اس سے پہلے شعبان تیس مکمل ہو گئے ہیں تو بس ٹھیک ہے رمضان کا روزہ کا حکم لگ جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں سے پھر شک کے روزے کے بارے میں کچھ تفصیلات ہیں شک کے روزے کو ہم پڑھ لیتے ہیں اور باقی انشاءاللہ جو چاند کی تفصیلات ہیں وہ انشاءاللہ یہاں سے شروع ہو جائے گی یوم شک کس کو کہتا ہے نمبر ایک اندر یوم شک کی داریف کی گئی ہے یوم شک وہ دن ہے جو انتیس شعبان کے بعد متصل جو دن ہوتا ہے یعنی تیس شعبان سمجھ لیا یا تیسوہ دن اور اس میں علم اور جال دونوں اطراف برابر ہو مثلا چاند چھپا ہوا ہو مطلب یہ شعبان کے انتیس دن گزر گئے اور جو تیسوہ دن ہے اس کے بارے میں علم اور جال دونوں برابر ہو یعنی یہ معلوم بھی نہ ہو کہ چاند نظر آ گیا ہے یا نہیں اور یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ آج رمضان ہے یا نہیں بلکہ چاند چھپا ہوا ہو تو اس دن کو کہتے ہیں کہ یہ شک کا دن ہے اب وہ شک کا دن روزہ رکھ سکتے ہیں تو اس کے بارے میں بتاتے ہیں اس کے اندر روزہ رکھنے مقروح ہے ہاں نفل کا روزہ رکھ سکتے ہیں آپ لیکن نفل کا روزہ کب رکھیں گے جزم ابھی جب آپ کو یقینی طور پر نفل کا روزہ رکھیں اس طرح متردد اور ڈاوڑول نیت نہ رکھیں کہ نفل کے روزے کے درمیان اور کسی اور روزے کے درمیان ڈاوڑول رکھیں کہ بھئی اگر رمضان ہے تو رمضان رمضان نہیں ہے تو نفل اس طرح شک کے ساتھ روزہ نہ رکھیں اگر بعد میں یہ معلوم ہو جائے کہ یہ رمضان کا روزہ تھا تو اس نے جو بھی روزہ رکھا تھا وہ اس کے لئے کافی ہو جائے نیت اگرچہ اس نے نفل کی کی تھی پکی نفل تینیت تھی بعد میں معلوم ہوا اور اس دن معلوم نہیں تھا تو بس کافی ہے اگر کسی نے اس طرح متردد نیت کر لی کہ روزہ اور فطر کے درمیان تو وہ روزہ دار شمال نہیں کیا جائے گا کیا مطلب ایک آدمی صبح سے بھوکا ہے ٹھیک ہے اور اس نے روزہ نہیں رکھا صبح سے بھوکا ہے لیکن اس کی ذہن میں یہ ہے کہ بھئی میں دیکھوں گا اگر تو رمضان کا چاند ثابت ہو گیا تو ٹھیک ہے میرا روزہ ہے اور اگر نہیں ہوا تو میرا روزہ نہیں ہے اس طرح اگر ہے تو اس کو روزہ دار نہیں سمجھے جائے گا ٹھیک ہے مطلب بعض لوگ اس طرح بھی کرتے ہیں کہ بھئی آج تیس شعبان ہے لیکن معلوم نہیں ہے کہ آج یکم رمضان ہے یا نہیں تو میں اس طرح کرتا ہوں کچھ ہاتھ پیتا نہیں ہوں لیکن روزہ کی نیت بھی نہیں کرتا اگر چاند نظر آگیا تو ٹھیک ہے روزہ ہو جائے رکھ لوں گا اگر نہیں آیا تو کھا لوں گا اس طرح آدمی روزہ دار شمار نہیں کیا جائے شعبان کے آخر جو ہے ایک یا دو دن روزہ رکھنا تو مطروح ہے لیکن زیادہ مطروح نہیں ہے کہ آپ پسند پانچی روزہ رکھنا ہے آپ کی عادت اس طرح ہے تو پھر روک سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں مفتی جو ہے وہ کیا کرے تو کہتا ہے تلوون کا مطلب ہوتا ہے انتظار کرنا کہ مفتی جو ہے وہ عام لوگوں کو حکم دے کہ وہ شک کے دن انتظار کرے کچھ کھائے پیئے نہیں تو بس انتظار کرے اور پھر جب نیت کا وقت چلا جائے مطلب جو عادت دن تقمیت کر سکتے اس وقت چلا جائے اور حال معلوم نہ ہو کہ روزہ ہے یا نہیں تو بس پھر ان کو حکم دے دے کہ وہ افتار کر سکتے ہیں تو ایسے بھی ہو سکتا ہے جائز ہے اور خاص لوگ اس تیس شابان کو جس جن معلوم نہ ہو جو شک کا دن ہے خاص لوگ روزہ اس میں رکھ سکتے ہیں مفتی یا قاضی جو جن کی نیت میں تردد نہیں ہوتی اور جو پکی نفل نیت رکھ لیتے ہیں تو جائز ہے تو کہتا ہے کہ اس کے شک کے دن میں مفتی اور قاضی روزہ رکھ سکتے ہیں اور جو خاص لوگ ہو خاص لوگ کا مطلب وہ اپنے نفس کو کنٹرول کرنے پر قادر ہو کہ وہ نیت میں تردید رکھے کچھ لوگ تردید کرتے ہیں نیت میں شک رکھتے ہیں نیت میں کہ اگر روزہ ہوا تو چاند کا نہیں ہوا تو نفل کا رمضان کا ورنہ تو نفل کا اس طرح تردید نہ کرے بلکہ پکی نیت کر لے نفل کی تو بس ٹھیک ہے وہ ملاحظت کونیہ نے فرض اور اس بات کے ملاحظہ پر وہ کنٹرول رکھ سکتے ہو کہ یہ فرض کا روزہ کی طرف سے ہوگا تو بہرحال جو خاص لوگ ہو وہ اس طرح کی نیت کے ساتھ وہ روزہ رکھ سکتے ہیں لیکن عوام لوگ جو ہے شک کا روزہ تردد کے ساتھ نہ رکھیں یہاں سے جو احکام شروع ہو رہے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ ہلال کا روزہ رکھ رہے چاند نہیں چاند کے احکام رویتی ہلال کے احکام شروع ہو جائیں گے اور میں نے آپ کو بتا دیا ترسیل یہ پیرے چاند عید رمضان کا چاند حکم ہوگا پھر اس کے بعد ہلال فطر عید الفطر کے چاند کا ثبوت ہوگا اور آخر میں یہ دو عام مسائل ذکر کیے جائیں گے انشاءاللہ